دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والی خبر بتانے والی ہوں اسی لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں کے پاس اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں دوستو کچھ دن پہلے عراق کے شہر مصبل کے قریب عیسائی اکثریت علاقے میں شادی کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس میں سیکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں شادی جب اپنے آخری مقام پر ہوتی ہے دلہا اور دلہن آپس میں ڈانس کرتے ہیں تب ہی آتش بازی ہوتی ہے پٹاکیں پوڑے جاتے ہیں پٹاکوں سے نکلنے والی چینگاری دیکوریشن پر پہنچتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے آگ اتنی تیزی سے لگتی ہے کہ پورے ہال میں چند ہی منٹوں میں آگ تیل جاتی ہے کسی کو سمحلنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے دلہے کے والی دین دلہن کی ماں اور چار بھائیوں سمیت سو سے زیادہ لوگ آگ کی چپٹ میں آ کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں خوشی کا یہ منظر کب ماتم میں بدل گئی کسی کو کچھ پتا نہیں چلا اور سو سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی کنوزا سباویا کین نالا المكان الحسین فی المتکع الاخیر فلنبارک اسم ربینا هنا شابر 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 لفgar کسیر قرار دوستو آج لوگ اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے ڈیکوریشن اور چمک دمک پر اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہاتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ اور نتیزہ نہیں نکلتا آپ کو نظر لگتی ہے اور اس طرح کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اور اسلام میں اس نکاح کو بابرکت کہا گیا ہے جس کو سادے انداز میں سادے سیدھے طریقے سے کم خرچ میں کیا گیا ہو اس لیے اس ویڈیو سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکت بھی عطا فرمائیں گے